دوسری مثال لینا آپ کو انس بن مالک ہے چھوٹے ننے انس بن مالک ان کی والدہ لے کے امی سلیم رضی اللہ کے رسول میرا بیٹا انس کہا اللہ انس کو خوب مال دے اللہ انس کو خوب اولاد دے اللہ انس کو خوب عمر دے تین دعائے دی کتنی دعائے دی تین اللہ انس کو خوب مال دے تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے اگر بری چیز ہوتی تو نبی دعا نہیں دیتا تھا بدعا ہوگی رہا بیٹھو خوب مال دے خوب اولاد دے اور خوب عمر دے انس بن مالک اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ مدینہ کے سب سے مالدار لوگوں میں سے تھے کیا تھے مدینہ کے سب سے مالدار لوگوں میں سے تھے دوسرا آپ کی وفات کے وقت آپ کی اسی اولادیں موجود تھی ایٹی تھے آپ کو بچے اسی اولادیں خوب اولاد دے تو اولاد زیادہ ہونا یہ اچھائی کی بات ہے ہمارے پاس تو محملہ کیا ہے آپ بھولنے کے ذرات ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں خوب اولاد دے نبی دعا دے رہے نبی زیادہ جانتے تھے دنیا ایکنومی سسٹم گلوبالائزیسن نبی کو زیادہ پتا چونکہ ان پر وہی آتی تھی ڈائریک ہم تو یہ 3G اور 4G میں پریشان ہے یہ بھی اوپر سے آتے وہ تو ڈائریک وہی ہے جبراہی لے کے آتے ہوں گے کیا اماؤنٹ آف وہ ہوں گا اندازہ بھی لگانے سکتے ہوں ہے نا ہم یہ اس سے بول رہے نیتہ کافی ہے تو ہمارے لیمٹ شاید ابھی ہاں تک ہے ابھی ہاں تک نہیں پہنچے لیکن وہ وہی جو آسمان سے آتی تھی وہ کہہ رہی اولاد ہونا چاہیے بہت اولاد ہونا چاہیے اب زمانہ تو اگر کوئی کسی سے ملے اور بلے کتنے بچے آپ کو پانچ پانچ بچے آج کل نہیں سننے کو ملتے ہیں دو کیا اچھی فیملی ماشاء اللہ دو اور دو چار ماشاء اللہ اچھی فیملی تین ارے یار ایک بڑا دی آپ نے خامفہ دو رہتے تو ویراست بھی کم بڑھتی تھی فائدہ زیادہ زیادہ پڑھتے تھے آپ کی بچے چار چار ہے آپ کو اچھا چار یہ گھر میں تو بیٹی نہیں دے سکتا چار ان کو چار بچے مطلب چار پانچ بچے یہ زمانے میں کون پیدا کرتا اور اگر چھے ہو گئے تو تم کو اخلے کریں یا بیرو گنتہ ہو کر رہے تم لوگ چھے چھے بچے پیدا کر لیں کوئی جیسا ان کو یہ کھلارے رہا کر رہے یہ حالت ہیں خوب اولاد خوب اولاد اور خوب عمر دیں انہزین مالک ان چند صحابہ میں سے جو سب سے آخری انتخال کر گئے سب سے لاشت انتخال کرنے والے صحابہ میں سے سمجھ رہے بات اور سو سال سے زیادہ اپنے عمر پائیں دیکھئے آپ انہزین مالک ہے ساری دعائیں آپ کو مل گئی